حضرت یہ کونڈوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ باعث تاریخ کو شیعوں نے دلوائی تھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں تو یہ مشابہت والی بات جو ہے اب یہاں پر اس وجہ سے کہ شیعوں نے باعث تاریخ کو نیاز دلائی لہذا ناجائز ہے یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ تشبہ جو ہے در مختار میں فرمایا کفار سے تشبہ جو ہے جو افعال مضمومہ ہیں جو ان کے افعال خاصہ ہیں یا جو افعال قبیہ ہیں ان میں تشبہ یہ ناجائز ہے اور اس صورت میں تشبہ کہ ماذا اللہ ان جیسا بننے کا قصد کرے تو اس قصد سے ہی وہ کافر ہو جائے گا لیکن کوئی سنی یہ قصد نہیں کرتا ہے کہ ہم شیعوں کے جیسا بن رہے ہیں کہ اتفاقیہ طور پر ایک مشابہت جو ہے وہ واقع ہو گئی کہ وہ بھی نیاز دلاتے ہیں اور سنی بھی نیاز دلاتے ہیں تو نیاز دلانا تو اصل میں ہمارا آنکھ ہے ان کا آنکھ نہیں ہے نیاز دلانا اس لئے کہ وہ مرتد ہیں خارج اسلام ہیں اب وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس کے مطلب ہے کہ اس بجے سے نماز ناجائز ہو جائے گی یہ یہ ہے کہ ان کے یہ افعال جو ہیں وہ افعال سوری ہیں نماز ہے روضہ ہے حجہ ہے زکاة ہے اس طریقے سے نیاز دلانا یہ ان کے افعال سوری ہیں ان کی وہی حقیقت نہیں ہے حقیقت شریعہ نہیں ہے اور مسلمان جو ہے اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ عضو جاہد دن پر ایمان رکھ کر کے جو ہے ان افعال کو کرے گا تو اس کے افعال جو ہے اللہ کے یہاں قبول ہوں گے بائیس رجب جو ہے بائیس رجب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے تو شریعہ اس خوشی میں نیاز کرتے ہیں اور سنی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی روح کو ثواب پہنچایا جائے اور اب اس میں مفتی شریف الاخ صاحب یہ کہتے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ کیا کہ تبرہ کرتے ہیں شیعان علی حضرت امیر معاویہ پر تو انہوں نے اس فاتحے کو قائم کیا تاکہ ان کے یہ تبرہ کی عادت ختم ہو امیر معاویہ ہی کے عیسال سواب کی تھی اگر اس کی اصل ہے تب تو بہت ٹھیک ہے اگر اس بات کی اصل نہ ہو تو جب بھی امیر معاویہ کے نام کو بھی شریک کرنے میں رد رفضہ تو ہوئی جاتا ہے اس فاتحے میں کہ جب ان کی تاریخِ بسال ہے یہ یہ بہت اچھی بات کہی اللہ مہنے اپنی نیاز میں اس طور سے آپ فرق کر لیجئے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی آپ لے لیجئے اور ان کے لئے بھی حضرت صاحب کیجئے تو رفضیوں سے امتیاز بھی ہو جائے گا اور رفضیوں کے لئے بھی ہو جائے گا پھر رفضیوں میں کچھ اور بھی عادتیں ہیں کہ جس جگہ پکے گا اسی جگہ نیاز ہوگی اسی جگہ کھائے جائے گا عورت اس کو نہ کھائے یہ سب جو شرطیں ہیں یہ سب مردود شرطیں ہیں ان سے ہم لوگوں کو اجتناب رکھنا چاہیے تاکہ اپنا تشقص ان سے ممتاز ہو جائے لیکن حضور یہ سنیوں میں بھی کچھ جگہ یہ رائج ہے ہاں تو اس کی مقالفت کیجئے یہ تو خلط ہے نا وہاں جو ہے وہ اٹھانی نہیں دیتا اور وہاں پر یہ خلط ہے یہ جہاں یہ پہنے جانا یہ پہنے جانا یہ پہنے جانا اس کی مقالفت ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جس جگہ پکے گا اسی جگہ نیاز ہوگی اسی جگہ کھایا جائے اسی جگہ حد دھویا جائے باہر اس کا ایک ذرہ بھی نہ جانے پائے یہ سب رافضیوں کی نقل ہیں عورتیں اس میں نہ کھائیں یہ سب بھی بلکل بے اصل اور رافضیوں کی نقل ہیں اسی جگہ